آئی پیل دوہزار چوبیس کے چوتھے مقابلے میں آیا سینجو سیمسن کا طوفان جہاں سینجو سیمسن نے راجستان روئلز کو اچھی سطح میں پہنچایا جہاں راجستان روئلز اور لکھنو سوپر جائنٹس کے مقابلے میں جہاں راجستان روئلز نے پہلے بلے بازی کی اس اس وی جیس وال نے چوبیس جوز بٹلر نے گیارہ اور اس کے بعد سینجو سیمسن اور ریان پراغ کے طوفان نے لکھنو سوپر جائنٹس کو بیک فوٹ پہ دھکیل دیا تھا جہاں سینجو سیمسن کپتان نے ناباد 52 گندو میں 82 رنوں کی طوفانی باری کھیل ڈالی جہاں سینجو سیمسن نے چھ چھکے اور تین چوکے لگائے جہاں کل ملا کے ریان پراغ نے بھی 29 گندو میں 43 رن ملا ڈالے جہاں تین چوکے اور ایک چھکا ریان پراغ نے بنایا کل ملا کے راجستان کی ٹیم نے ریان اور سینجو کے بدعولت 193 رن پر 20 اوور میں چار وکٹ گوائے جہاں لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹیم سے کوئنٹن ڈیکاک اور کپتان روکیش راہل اترے جہاں کوئنٹن ڈیکاک نے پانچ گندو میں چار رن اور روکیش راہل نے بھی ایک طرف سے باری کو سنبھال کے رکھا لیکن کب تک سنبھال کے رکھتے آخر میں 44 گندو میں 58 رن منا کے چلتے بنے لیکن دیوداد پارٹیکل بھی تین گندو میں شونے رن منا کے آؤٹ ہوئے ایوش بٹونی ایک اور دیپا کھڑا نے تیرہ گندو میں 26 رن منا لیکن نیکلس پورن ناباد ایک کامن رن پر بلے بازی کر رہے ہیں جبکہ سٹوائنس تین رن پر بلے بازی کر رہے ہیں کل ملا کے 153 رن پر پانچ مکٹ ستارہ دشانلہ ایک ور کے بعد سکور ہے اب کل ملا کے سترہ گندو میں 41 رنوں کی ضرورت ہے اب نیکلس پورن اور سٹوائنس کو چاہیے کی کچھ کمال کر دکھائے پھر جا کر مقابلہ پلٹ سکتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو کو لائک اور پیج کو فالو کرنا نہ ہو